اللہم صلی وسلم وبارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علماء جادو کی حقیقت اور اس کے حکم اور خطرات کے زمن میں جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو جاہلانہ رسوم قائم ہیں ان کی طرف لوگوں کی نظر کرائی جائے اور اصلاح کی جائے کاہن جو ہے اس کو ہم نے عرب کی پرانی تاریخ سیرت النبی میں جو ہم نے ذکر کیا اس میں ہم نے کاہنوں کے بارے میں بات کی کچھ لوگوں نے پوچھا یہ کاہن ہوتے کیا ہیں دراصل اس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ دیکھیں کہ کاہن کون ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پیشنگوئی کرنے والے ہوتے ہیں جو آنے والے حالات کے بارے میں خبر دینے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کاہن کہتے ہیں اچھا شادی بیعہ کے معاملات ہوں امتحانات ہوں روزگار کا مسئلہ ہو کوئی اہم چیز ہو لوگ جو ہے اسپیشلی جو ہمارے پاس کا جاہل طبقہ ہے جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے بارے ڈگری نہ ہو جاہل سے مراد جو اعتقادی طور پر دینی اعتبار سے جن میں جہل ہو وہ پھر نجومیوں کاہنوں عرافوں اور ساہروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ انہیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی حالانکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کے بعد اللہ عز و جل جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتے ہیں یا نہیں عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کا معاملہ ہے تو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے حالانکہ یہ سرہ سر گمراہی ہے دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل نے جو فیصلے ہمارے لئے فرمائے ہیں وہی ہوں گے اگر اس کو کوئی بات تبدیل کر سکتی ہے تو وہ صرف ہماری محنت اور دعا تو بہرحال اس چیز پر نوشنی ڈالتے ہیں کہ جنہوں کے بعض آسمانی خبروں کو اچک لے بھاگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمانی خبروں کو اچک لے بھاگنے کی کیفیت کی وضاحت اس طرح روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمانوں میں کسی عمر کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں اور اس سے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ زنجیر چٹانوں پر کھینچی جا رہی ہو جب ان کے دلوں پر سے خوف کی کیفیت دور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے اور وہی سب سے آلہ اور بہتر ہے پس چوری سے سننے والے جن اس حق میں الہی کو سن لیتے ہیں وہ چوری چھپے سننے والے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر اوپر پہنچتے ہیں کبھی شہاب ساقب اس سننے والے کو آ لگتا ہے اور اسے جلا کر بھسم کر دیتا ہے اس سے قبل کہ وہ سنی ہوئی بات اپنے نچلے ساتھی کو بتا دے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شہاب ساقب اسے نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ اپنے سے نچلے والے کو اور وہ اس سے نچلے والے تک اس خبر کو پہنچا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ خبر سب سے میچے والے جن تک جا پہنچتی ہے جو زمین پر ہوتا ہے پس وہ خبر ساہر یا کاہن کے مو تک پہنچ جاتی ہے جو اس میں سو جھوٹ ملا کر جھوٹ بولتا ہے جب اس کی وہ ایک خبر سچ ہو جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلا اور فلا دن ایسا اور ویسا ہوگا ہم نے اسے آسمانوں کی سچی خبریں سننے کی وجہ سے سچا پایا ہے یہ لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو بیسیکلی اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم ان جنوں کو شہاب ساقب مارتے ہیں اور شہاب ساقب مار کر انہیں بھگا دیتے ہیں تو یہ گوئی آسمانی رسد ہے جو انہیں پڑتی ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم قرآن میں بھی پہلے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے یعنی کہ وہاں پر جو جنات ہوتے تھے وہ وہیں رہتے تھے پھر اس کے بعد وہ خبر سن کے نیچے والوں کو پہنچاتے تھے وہ نیچے والوں کو پہنچاتے تھے وہ نیچے والوں کو پہنچاتے تھے تو سارے جتنے ٹھکانے تھے نا ان کے ان کو اللہ عز و جل نے نشانہ بنایا اور ختم کر دیا تو اس لیے وہ جن پریشان ہو گئے کہ بھئی ہمارے آسمان کے ٹھکانے ختم ہو گئے ہیں آسمان سے جو ہماری خبریں سننے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اب کچھ لگتا ہے دنیا میں کوئی تبدیل ہی آنے والی ہے تو اس لیے وہ نکلے تھے اور نصیبین کے جن حضور تک پہنچے تھے اور انہوں نے حضور پر یہ باتوں کا انکشاف کیا تھا اچھا اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی ایک طویل حدیث میں شہاب ساقف سے متعلق دور جاہلیت کی خرافات کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہمارا رب کسی عمر کا فیصلہ فرماتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی تذبیح بیان کرتے ہیں پھر ان سے نچلے آسمان والے فرشتے تذبیح بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ تذبیح اس آسمان دنیا والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے پس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں رب نے کیا فرمایا تو وہ انہیں فرمانِ الٰہی کی خبر دیتے ہیں پھر آسمان والے ایک دوسرے کو اس فرمانِ الٰہی کی خبر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر اس آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے جن اسے سنتے ہیں اور لے اچکتے ہیں پھر اپنے ہمراضوں جادوگروں اور کاہنوں تک وہ خبر پہنچا دیتے ہیں جب وہ بیعین ہی ان تک خبر پہنچاتے ہیں تو وہ حق ہوتی ہے لیکن وہ جادوگر اور کاہن جھوٹ ملا کر اضافہ کر دیتے ہیں اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اچھا ایک اور حدیث جو اس زمن میں آتی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے بادلوں میں زمین پر واقع ہونے والے عمر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں شیطان ان کا کوئی کلمہ سن کر اسے کاہن کے کان میں انڈیل دیتا ہے جس طرح شیشی یا بوتل میں کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ بڑھا دیتا ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو دراصل یہ جو ہے یہ ڈیٹیلز تھیں زبارے میں کہ جن آسمان سے خبریں لیتے کیسے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَا عَلَنَا إِلَّا الْبَلَرْرَوْت mixes موسیقی